اعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچو اسلام علیکم پیارے بچو آج یعنی کہ ہم کتاب کے ساتھ ساتھ اردو گرامر بھی سیکھتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں آج جو ہے وہ ہے اردو کا گرامر یعنی جو عنوان ہے وہ ہے علم کے فائدے یعنی علم کے فائدے علم کے کیا فائدے علم کے کتنے فائدے ہیں یعنی جو مضمون تیار کیا گیا ہے یہ تین کلاسوں کے لیے ہے نمبر ایک چھٹی ساتھیں آٹھیں یعنی کہ سکس سیونت اور ایٹھ کے لیے ہیں ہاں بچو سن لیجئے کیا لکھا ہے میں پڑھوں گا آپ گور سے سن لیں کہ علم کے فائدے کیا ہیں ہاں بچو علم ایک عظیم دولت اور طاقت ہے دولت تو کسی کے پاس مستقل طور پر نہیں رہتی کہتے ہیں کہ علم جو ہے وہ ایک عظیم دولت ہے بڑی دولت ہے جو دولت ہوتی ہے انسان کو پیسے وغیرہ ہوتے ہیں وہ مستقل یعنی برابر نہیں رہتی ہے کبھی کوار اس میں اتار چڑھا بھی ہو جاتا ہے آج کسی کے پاس دولت ہے تو وہ ختم بھی ہو سکتی ہے اتنا تو سمجھ آیا ہوگا آپ کو بچو لیکن علم ایک ایسی دولت ہے جس سے نکوئی چھین سکتا ہے یہ خرج کرنے سے کم نہیں ہوتی ہے بلکہ بڑھتی ہے حضرت علی کرماللہ تعالی وجہ کا قول ہے کہ اس نے فرمایا حضرت علی کرماللہ تعالی وجہ نے یہ فرمایا کیا فرمایا کہ جس شخص کے پاس دولت ہو اس کے بہت سے دشمن ہو سکتے ہیں لیکن جس کے پاس علم کی دولت ہو اس کے سب دوست ہوتے ہیں علم انسان کو اکل شور تنیز اور آجزی سکھاتا ہے اسلام میں علم کی بڑی اہمت ہے مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے علم حاصل کرنے کے لیے دور تک سفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے یعنی اگر ہمیں دور بھی جانا پڑے گا یعنی دوسرے ملک میں جانا پڑے گا علم سیکھنے کے لیے تو ہمیں جانا ہے یہ کسی شعر نے کیا خوب کہا ہے یہاں میں نے نہیں لکھا ہے لیکن یہ ایک شعر ہے کہ جہلت عیب ہے اسلام کے آئین میں علم حاصل کیجئے چاہے ملے وہ چین میں کیونکہ ہم اگر چین بھی جانا پڑے گا علم سیکھنے کے لیے ہمیں جانا ہے ہم اجو علم حاصل کرنے کے لیے سفر عبادت اور جہاد ہے طالب علم کے راستے میں فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں کہتے ہیں کہ جو طالب علم ہوتا ہے جب وہ راستے میں چلتا ہے تو فرشتے اپنے اس کے جو پار ہوتے وہ بچھاتے ہیں علم تلاش کرنے سے بڑھتا ہے ہاں بچو آج ہم اپنے عرد گرد دیکھیں کہ انسان نے اپنے علم سے کتنی چیزیں بنا لی ہیں موٹر کاریں بسیں گاڑیاں اور ہوای جہاز بحری جہاز یعنی بحری جہاز کہتے ہیں سمندری جہاز کو یہ علم کی بدلت بن گیا جب انسان کے پاس علم تھا تب اس نے یہ کام کیا اور عبد زین وغیرہ اگر انسان کو علم حاصل کرنے کا شوق نہ ہوتا تو وہ یہ چیزیں کبھی نہ بنا پاتا کہتا ہے کہ اگر انسان کو علم پڑھنے کا شوق نہیں ہوتا تو یہ سب چیزیں وہ کبھی نہیں بنا سکتا ہاں بچو علم کے بغیر انسان دوسروں کا محتاج ہی رہتا ہے یعنی اگر علم نہیں ہوتا تو انسان کیا ہوتا ہے یعنی دوسروں کا وہ کیا ہوتا ہے محتاج ہوتا ہے جس شخص کو پڑھنا نہ آتا ہو وہ اپنی کسی عزیز کا خط تک نہیں پڑھ سکتا کہتا ہے جس آدمی کو پڑھنا نہیں آتا ہے وہ کسی بھی عزیز جو اس کا رشدار ہوگا یا کوئی گھر کا ہوگا وہ کبھی اگر وہ خط بیجے گا وہ کبھی نہیں پڑھ سکتا ہے علم کے ذریعے انسان مشکلات اور خطرات کا مقابلہ کر سکتا ہے تعلیم یافتہ انسان اپنے علم کے ذریعے اندھیروں میں اپنا راستہ تلاش کر لیتا ہے یعنی یہ کہتا ہے یہاں کہ جو تعلیم یافتہ انسان ہوگا شخص ہوگا وہ اندھیرے اگر اندھیرے میں بھی وہ جائے گا وہ ہاں بھی وہ اپنا راستہ تلاش کرے گا جبکہ انپڑ شخص اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتا ہے یہ انپڑ ہے وہ کیا ہے وہ اندھیرے میں اس کو ٹھوکریں کھاتا ہے علم کی بہت سی شاکے ہیں یعنی اس کی بہت ساری کیا ہیں شاکے ہیں یا فیکٹرز ہیں جن کو انگلیش میں ہم فیکٹرز کہیں ہیں فزیکس، کیمیسٹری، بیالجی، نفسیات اور شہرت وغیرہ فزیکس کے ذریعے آئیٹم آئیٹم دریافت ہوا ہے یعنی آئیٹم بام جو فزیکس ہے اس کے ذریعے کیا ہوا ہے آئیٹم بام دریافت کیا گیا ہے کیمیسٹری نے ہمیں عادیات کا علم سکھایا جو کیمیسٹری ہے اس نے ہمیں جو دوائی آج کل دکانوں پہ یہاں ہستالوں میں ہے تو یہ ہم نے کس نے سکھایا یعنی کیمیسٹری نے سکھایا ہے اسی طرح علم کی ہر شاک نے ہمیں کچھ نکچ سکھایا یعنی جتنے بھی شاک ہیں علم کے اس نے کچھ نکچ ہمیں سکھایا ہے علم کے ذریعے ترقی کے راستے کھلتے چلتے جاتے ہیں سائنسی تعلیم نے انسان کو بہت طاقتور بنا دیا ہے کہتا ہے کہ جو سائنس کا تعلیم ہے اس نے انسان کو کیا بنایا ہے بہت طاقتور بنایا ہے انسان اب سمندروں پر حکمرانی کرتا ہے اب انسان کن پر حکمرانی کرتا ہے یعنی سمندر پر حکمرانی کرتا ہے یعنی ان پر سمندر پر بھی انسان کا کیا ہے کنٹرول ہے وہ فضائی راستوں سے واقف ہے جو فضائی راستے ہیں یا ہوایی فضائی ہوگئے ہوایی جو راستے ہیں ان سے بھی کیا وہ خبردار ہے وہ چاند اور مریت تک پہنچ گیا ہے یعنی کون پہنچ گیا ہے چاند پر انسان کس کی بدولت علم کی بدولت آج کی اجادات دے کر انسان اکل رنگ رہ جاتا ہے بجلی کو کہیں طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے ٹرنسپورٹ اور موصلات میں بہت ترقی ہو چکی ہے ٹرنسپورٹ ہوگی جو گاڑیاں ہیں موصلاتی نظام ہوگئے جو انٹرنیٹ وغیرہ ہیں اس کو کہتے ہیں موصلاتی نظام ذریف پیداوار میں بہت اضافہ ہو چکا ہے ذریف پیداوار جو انسان زمینداری وغیرہ کرتا ہے اس میں بھی ذریف پیداوار میں بھی اضافہ ہو چکا ہے ہر طرف نت نئی سڑکن کے جال بچے ہیں علم کی بدولت انسان نے پہوڑوں کا سینہ چیر کر مدنیات کی خزانیں کلاش کر لیے ہیں یعنی علم کی بدولت علم کی ذریعے علم انسان نے پڑھ لیا تو انسان جو پہوڑوں کا جو پہوڑ اس نے کھو دی اس نے مدنیات یعنی خزانیں نکالے سونا چاندی وغیرہ وہاں سے تلاش کیے کس نے انسان نے کس کے بدولت یعنی علم کے بدولت جنگل اور سہرہ انسان کے قدموں کی گردن بن چکی ہیں کہتا ہے کہ جنگل اور سہرہ یہ انسان کی کیا قدموں کی بن چکی ہے یعنی انسان کی یہ روادائی بن چکی ہے ہاں بچو یہ تھا جو اردو کا مضمون جس کا نام تھا علم کے فائدے ہاں بچو یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ علم کے فائدے کیا ہیں چلو بچو آج کے لیے اتنا ہی ساتھ ساتھ ہم آگے بھی پڑھیں گے اور سیکھیں گے تب تک کے لیے خدا حافظ شکریہ